جملہ فیلیہ سے جملہ اسمیاں بنانا جملہ فیلیہ آپ کے سامنے لکھا ہوئے ہے تو اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ فیل ہے اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ جو فیل ہے خلقہ یہ ماضی ہے یا مزارے اس کا مزارے بھی آپ کو آتا ہوگا یخلقو تو آپ کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ کس باپ سے آیا ہے یعنی نصر آئی انسور تو یہ باپ نون کا لفظ ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ ماضی معروف ہے یا مجھول ہے یعنی ایکٹیو آئیس ہے یا پیسیو آئیس ہے کیسے پہچانا آپ نے پہلا حرفی زبر ہے جب بھی ماضی معروف یعنی ایکٹیو آئیس آئے تو اس کا فائل لازمی مذکور ہوتا ہے چاہے وہ ضمیر کی صورت میں ہو چاہے ظاہر ہو فائل اب آپ نے ڈھونڈنا ہے اس کا اس کے لیے ماضی کا فائل ڈھونڈنے کا طریقہ ہے کہ سیخہ پہچانے دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے یہ دو میں سے ہے دو میں سے ہے تو فائل اندر باہر ہوگا آگے دیکھیں مرفوع کوئی نظر آ رہا ہے تو فائل ہے اللہ تو کیا یہ فائل لازم ہے یا متعدی ہے پیدا کرنا متعدی ہے ماشاءاللہ تو اس کا مفہول آگے جملے میں موجود ہو سکتا ہے مفہول کی عربی حالت کیا ہوتی ہے یہ منصوب ہوتا ہے دیکھیں منصوب کچھ ہے انسان انسان منصوب ہے لہٰذا یہ اس فائل کے لیے مفہول ہے من کیا ہے اسم ہے فائل ہے اسم ہوتا ہے اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو یہ مجرور کر دیتا ہے مجرور کر دیتا ہے تو اسم آگے آ رہا ہے تین اور تین مجرور ہو کر آیا ہے لہٰذا یہ جار اور مجرور مل کر مرقب جاری بنتے ہیں اور یہ جملے میں چاہے اسمیا ہو چاہے فیلیا ہو متعلق کا کام دیتے ہیں تو فیل اپنے فائل مفہول اور متعلق سے مل کر کیا بنا جی جملہ فیلیا اب اس کا تجمع بھی کر دیں اللہ تعالی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا الانسان اس کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور جملے کو تھوڑا شورٹ کر کے آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ الانسانا خلق اللہ ہو من تین میں نے ہٹا دیا شورٹ جو میں نے کہا ہے وہ میں نے شورٹ کر دیا جملے کو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ جملہ اسمیا بن گیا ہے یا یہ جملہ فیلیا ہی کہلائے گا یہ اسمیا بن گیا ہے آپ نے دیکھا کہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ اسمیا ہوتا ہے جو فیل سے شروع ہوتا ہے وہ فیلیا ہوتا ہے لیکن جملہ اسمیا کے جو پارٹس ہیں ذرا ان پر بھی غور کریں جملہ اسمیا کے پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں مفتدہ اور خبر مفتدہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے نا مجھے بتائیے کیا الانسان مرفو ہے اگر یہ مرفو نہیں ہے تو پھر یہ جملہ اسمیا بھی نہیں ہے جملہ فیلیا سے اگر آپ مفول کو اٹھا کر فیل سے پہلے بھی لے آئے تو وہ جملہ فیلیا ہی رہتا ہے آگے کر دیا ہوا آگے کیا وہ مفول ہے سمپل جملہ میں بول رہا ہوں جی اللہ نے انسان کو پیدا کیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو میں پہلے لے آئے ہوں خلقہ فیل ہو گیا اور اللہ فائل ہو گیا فیل اپنے فائل اور مفول مقدم سے مل کر بنا کیا جملہ فیلیا ہی بنا اب میں اس جملے میں اللہ جو فائل ہے اس کو پہلے لاتا ہوں اللہ خلقہ انسانہ اب مجھے بتائیے کیا اب یہ جملہ اسمیا بن گیا جملہ اسمیاں کا پہلا پارٹ کیا ہوتا ہے مبتدہ مبتدہ کے لیے کیا شرط ہے مرفوع ہونا چاہیے تو اس میں جلالہ مرفوع ہے کی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ جملہ فیلیا سے فائل کو اٹھاتے ہیں اور فیل سے پہلے لے آتے ہیں تو اب آپ کا جملہ جو ہے وہ فیلیا نہیں رہتا بلکہ اسمیاں بن جاتا ہے مفول کو پہلے لانے کی وجہ سے وہ اسمیاں نہیں بنتا تو اب یہ مبتدہ بن گیا جی اللہ مبتدہ جملہ اسمیاں کا پہلا پارٹ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ جملہ اسمیاں کا دوسرا پارٹ ہوتی ہے اب ہم خبر کی طرف دیکھتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا غور کریں سمجھیں مبتدہ ہے ہی نہیں ذرا اس جملے پر غور کریں خلقہ الانسانہ خلقہ فیل ہے فیل ہے نا خلقہ اچھا کونسا فیل ہے معروف ہے یا مجھول ہے معروف ہے جب بھی فیل معروف آتا ہے اس کا فائل لازمی ذکر ہوتا ہے بتائیں کونسا ہے اس کا فائل خلقہ کے اندر ہوا کی زمین اس کا فائل ہے اور انسان جو ہے مفہول ہے فیل اپنے فائل اور مفہول سے مل کے کیا بنا جملہ فیلیا اسم اللہ مبتدہ ہے اور یہ پورا جملہ فیلیا جو ہے یہ جگہ پر آ رہا ہے خبر کی جملہ جو ہے is equal to packet جملہ فیلیا کا پیکٹ بن گیا جملہ اسمیاں کا پیکٹ بھی بن سکتا ہے جملہ is equal to packet اس کے بارے میں دو چیزیں نوٹ کر لیں پیکٹ مبنی ہوتا ہے اور دوسری بات نکرہ ہوتا ہے جب آپ نے جملہ کو پیکٹ بنا لیا تو پیکٹ مبنی مبنی کا کیا مطلب ہے اگر مرفوع کی جگہ ہے تو آپ اسے مرفوع کی جگہ پر رکھ دیں وہ مرفوع کو ریپریزنٹ کرے گا اگر منصوب کی جگہ ہے تو اسے منصوب کی جگہ پر رکھ دیں منصوب کو ریپریزنٹ کرے گا اگر مجرور کی جگہ ہے مجرور کی جگہ پر رکھ دیں اسے ریپریزنٹ کرے گا نقرہ کا مطلب ہے کہ جہاں بھی نقرہ کوئی چیز آ سکتی ہے وہاں پر آپ یہ پیکٹ رکھ سکتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ مبتدہ تو ہم نے بنا لیا ہے ہمیں چاہیے خبر خبر کیا ہوتی ہے نقرہ ہوتی ہے اور خبر مرفوض ہوتی ہے تو مجھے بتائیے پیکٹ استعمال ہو سکتا ہے نا لہٰذا یہ پورا جملہ فیلیا جو ہے ایزے پیکٹ اس مبتدہ کے لیے کیا بن گیا اور مبتدہ اپنی خبر سے مل کے کیا بن گیا جملہ اس میں سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروں کا وطوبی لے